اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوست احباب کی حضبت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جی کیسے تمام احباب امید کرتا ہوں کہ سب دوست خرید سے ہوں گے اور دعا کو کہ اللہ تعالیٰ سب کو صدا سلامت خوش آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ تمام دوست احباب کے جو معاملات ہیں جو ان کی مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ انتبورہ کرے لی ایک پہلی بات تو یہ کہ کافی سارے دوستوں نے نسخہ جات بنائے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو دوست اس میں کامیاب ہوئے میں ان کو دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے اس محرس پن کا جو ہے نا وہ بڑا مشکور ہوں کہ جنہیں نسخہ بنا کے تو اس کو مکمل جو ہے نا وہ میرے بات سب دو پرسنٹ کیا تو آگے اس میں جو کہ تھوڑی بہت تھوڑی بہت اگر کوئی کمی پتائی رہتی تو وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے دور ہوئی تو یہ وہ تمام دوست مبارک بات کے مستعق ہیں جو ہمارے نسخہ جات سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے کوئی اٹھائی سال سے کوئی 45 سال سے اس طرح ہے تو کچھ نئے اخبابی اخبابی ہیں جنہیں نسخے بنائے اور وہ کامیاب ہوئے تو جی دل سے دعا ہے اور یہ یقین جانے کہ یہ دوبارہ یوٹیوب کے اوپر نسخہ جات پیش کرنا یہ صرف انہی دوستوں کی محبت ہے جو لوگ پریکٹیکل کرتے ہیں اور ان چیزوں کا جو ہے وہ رضل تو پیش کرتے ہیں تو کچھ دوست حباب ایسے ہوتے ہیں جو جیمیا کے مطلق تو کچھ نہیں جانتے ہیں ان کے پاس سوائے تنقید کے اور سوائے باتوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا جو جو نسخہ جات ہیں یہ تو بڑی مہنر سے بڑے دھکے تاکہ حاصل کیے تو ہے اپنے ایک پیارے دوست کے نام جناب تو انہوں نے نمک اور شوراں قیمونار کے مطلق بات کی تھی تو جی یہ نسخہ ان کی نظر ہے وہ انڈیا سے ہیں جی تو یہ نسخہ ان کی نظر ہے تو جی آپ نے ایسے کرنا ہے تو جی اس کے ساتھ نسخہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے ایک بڑے اچھے محلس دوست ہیں خان بلوش صاحب تو ان کا ایک چینل ہے اچ ٹی وی پی کے تو برائے کرم میں اس کا لنک جو ہے وہ اپنا ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ بھی کیمیہ کے مطلق چینل ہے تو اس کے اوپر اچھے اچھے نسخہ جات ہے میں نے خود بھی پریکٹیکل کیے تو واقعی ان کے نسخہ جات جو اچھے اور سچے ہیں تو برائے کرم آپ جو ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں جی شکریہ ایک پاو آپ نے نمک پتھر والا خانے والا لہوری نمک کی اس کو ہم بولتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے اردنی نمک بھی اس کو بولتے ہیں ایک پاو لے کے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک پاو شورا پہلے آپ نمک کو اچھی طرح کا پرچان کر لیں پوٹر کر لیں اس کے بعد آپ اس میں شورا ملاک اس کو خوب اچھی طرح کر لیں کہ اس کو یک جان کر لیں اب ایک روگنی کو جی لیں اس میں اس کو بند کریں اور بند کر کے اس کو پندرہ سیر کی آگ دیں یہاں سے آپ کو جو کچھ ملے یہاں پہ آگ کا ایک اور بھی آپ کو ممیار حتاثہ چلوں آپ یہاں پانچ سیر سے لے کے آپ پندرہ سیر تک آگ دیں سکتے ہیں جس آپ کو کوالٹی کا شورا چاہیے نمک چاہیے قائم النار وہ آپ آگ دے سکتے ہیں جی آپ پندرہ سیر کی دے لیں چودہ سیر کی دے لیں بارہ سیر کی دے لیں دس سیر کی دے لیں اس میں کوئی حرب نہیں ہے تو بس یہ بات ہے کہ جب آپ پندرہ سیر کی دیں گے تو اس میں زیادہ وزن مکام ہوگا جب آپ اس میں اپنا دس کلو یا آٹھ کلو کی دیں گے اس میں وزن جو آپ زیادہ رکھے گا لیکن اگر کسی کو زیادہ ہائی ٹمپریشر کی اوپر نمک اور شورا کا امنار چاہیے تو وہ اس کو پندرہ سیر کی آگ سے قسم کر لیں اب یہاں سے نکالیں جسنا وزن اس کا کم ہو تو وہ نئے جو شورے کے ساتھ ہے وہ آپ اس کو اپنا دس جدید جو شورا ہے وہ آپ اس میں شامل کریں اور شامل کرتے اس کو پھر گل حکمت کریں اور پھر اس کو آگ دیں کسی طرح آپ نے تب تک آگے دینی ہے جب تک یہ آپ کا شورا اور نمک با وزن آدھا کلو وزن میں نہ آ جائے جب یہ آدھا کلو آپ کا وزن ہو جائے تو یہ آپ کا جو شورا ہے یہ مکمل ہے اور یہ نمک کا امنار ہے اور اس بات سن رہی جیو آپ نے اس میں شورا ڈالنا ہے اس کو آپ نے کس طرح بنانا ہے آپ دو کلو شورا لیں اور آپ اس میں چار کلو جنوے پانی ڈال لیں آپ اس کو خوشے کھ لیں گے آپ کا شورا ہے جیسے کچھ بھی اس میں کھل میں اوگرہ نہیں نکال گی بس اسی طرح ڈالنا ہے یہ نمک کیا دیں آپ سن رہی جیسے